آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجورب ترین وزیف و عمل امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی بارگاہ سے لے کر آہیں جناب امیر علیہ السلام کے اس مجورب ترین وزیف و عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر ہفتے والے دن سیٹرڈے والے جن بات نماز مغربین سے لیکن اس فیشب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے امیر المومنین کے اس وزیف و عمل کو کرنا ہے یہ ایسا وزیف و عمل ہے کہ حق امیر المومنین کے صدقے میں خداوند متعال مومنین کی خالی جھولیوں کو بھر کے انہیں بامورات کر دے گا جب مومنین اس عمل و وزیفے کو کریں گے تو خود اس وزیف و عمل کی طاقت کا مشاہدہ کریں گے فقط آپ نے تین مرتبہ تھری ٹائمز اس مجورب ترین ذکر کو پڑنا ہے پانچ منٹ سے چھ منٹ کا یہ وزیف و عمل ہے پانچ سے چھ منٹ کا مختصر ترین وزیف و عمل حق امیر المومنین کے صدقے میں آپ کے زندگی سے ہر قسم کی بلاؤں مسئیبتوں پریشانیوں آفات ناگہانی بیماری دکھی حادثات کا خاتمہ کرواتے گا بڑی سے بڑی حاجات کی قبولیت کے لیے حتیٰ کہ اگر آپ مشکلات و پریشانی کے پہاڑوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مشکلات و پریشانیوں کے پہاڑ آپ کی زندگی سے ریزہ ریزہ کر کے ٹوٹ کے بکھر جائیں لوگوں کے درمیان آپ کو عزت دولت شہرت مقام اور مرتبہ حاصل ہو آپ کو تخت و تاچ پہنائے جائے تو مومنین ہفتے والے دن سیٹرڈے والے دن بعد نماز مغربین سے لیکن اس فشب تک آپ کوشش کیا کیجئے کہ ہر ہفتے والے دن سیٹرڈے والدن اس عمل کو کیا کیجئے اپنے بخت و مقدر کو سوارنے کے لیے فقط پانچ منٹ کا یہ مختصر ترین عمل و وظیفہ ہے چاہے کتنی بھی بڑی حاجت کیوں نہ ہو اولاد کے لیے رسک کے لیے کاروبار کے لیے شادی کے لیے اپنے ذاتی گھر کے لیے گھر پر خدا بند مطال کے خصوصی لطفوں کرا منایات و برکات کی بارش کے لیے رسک و روزی کی بارش کے لیے اس طرح کے جیسے بارش کی بوندوں کو آپ پر برسایا جا رہا ہو مومنین نے اس وظیفہ عمل کو لازمان کرنا ہے بس مومنین نے کوشش کرنی ہے کہ آج بعد نماز مغربین سے لیکن اس فشب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے تین مرتبہ محمد اور عالی محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ درود بھیجنے کے درمیان میں تین مرتبہ ہی تھری ٹائمزی یاد رکھئے گا تین مرتبہ ہی تھری ٹائمزی سورہ نبا سورہ نبا سورہ نبا کی آپ نے تین مرتبہ تھری ٹائمز تلاوت کرنی ہے ہاتھوں کو بلند کر کے خدا بند مطال کو حق امیر المومنین کا واسطہ دینا ہے اپنی حاجات کو طلب کرنے اپنی مشکلات کے خاتمے رزق و روزی میں برکت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ خدا بند مطال اپنے وسیع و عریض خزانوں سے مومنین کی خالی جھولیوں کو بھر کے حق علی ابن ابی طالب کے صدقے میں انہیں بام مراد کر دے گا اللہم سلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمائیم